بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ نے کبھی سوچا ہے کہ والدین کی نافرمانی کا انجام کیا ہو سکتا ہے ایک نوجوان جس نے اپنی انا اور زد میں آ کر اپنے والدین کی باتوں کو نظر انداز کیا اس کی زندگی کیسے ایک ایسی بھیانک سزا میں تبدیل ہو گئی جو آپ نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچی ہو گی کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک خوبصورت نوجوان کیسے ایک کتے کی شکل میں تبدیل ہو گیا یہ کہانی آپ کے دل و دماغ کو جنجوڑ کر رکھ دے گی اور آپ کو ایک ایسا سبق دے گی جو آپ کبھی بھول نہیں پائیں گے آخر اسلم کے ساتھ ایسا کیا ہوا جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ایک وقت کی بات ہے ایک نوجوان جس کا نام اسلم تھا اپنے گاؤں میں بہت مشہور تھا اسلم ایک خوبصورت مضبوط اور ذہین نوجوان تھا لیکن اس کی ایک بری عادت تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا تھا اس کے والدین اسے نہایت پیار سے پالتے ہر ضرورت پوری کرتے لیکن اسلم کی انہ اور زد اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنے والدین کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتا تھا اسلم کے والدین نے اس کی پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی اس کا والد ایک غریب کسان تھا دن بھر محنت کرتا تاکہ اسلم کو اچھی تعلیم دلا سکے اس کی ماں بھی گھریلو کاموں کے ساتھ ساتھ اسلم کا ہر وقت خیال رکھتی لیکن جیسے جیسے اسلم بڑا ہوا وہ اپنے والدین کی اہمیت کو بھولنے لگا والدین اکثر اسے نصیحت کرتے بیٹا ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر غزار رہنا چاہیے اور اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو اولاد پر بہت حق دیا ہے مگر اسلم ان باتوں کو سن کر نظر انداز کر دیتا اور کہتا اببہ اممہ آپ لوگ قرآن زمانے کی باتیں کرتے ہیں آج کل ایسا کچھ نہیں ہوتا وقت گزرتا گیا اور اسلم کی نافرمانی بڑھتی گئی والدین نے اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن وہ اپنے راستے پر ہی چلتا رہا اسلم کو یہ گمان تھا کہ والدین کی باتیں فضول ہیں اور ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگا اور والدین کی باتوں کو ہسی مزاق میں اڑاتا اسلم کے والدین بہت پریشان تھے وہ رات رات بھر دعائیں کر دی کہ اللہ اسلم کو سیدھا راستہ دکھائے لیکن اسلم پر ان دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہوا اس کے والدین نے ایک دن اسے بلائیا اور کہا بیٹا زندگی بہت مختصر ہے ہمیں اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے اللہ تعالی والدین کی نافرمانی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا لیکن اسلم نے کہا ابا مجھے ان باتوں میں دلچسپی نہیں ہے آپ اپنی پرانی باتیں اپنے پاس رکھی ایک دن اسلم کے والدین نے فیصلہ کیا کہ شاید شادی کے بعد اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے اور وہ صدر جائے انہوں نے اسلم کے لیے ایک نیک خوبصورت اور صالح لڑکی کا انتخاب کیا لڑکی کا نام آئیشہ تھا اور وہ نہایت دیندار اور شرمیلی تھی اسلم کے والدین کو امید تھی کہ آئیشہ کے آنے سے اسلم کی زندگی میں بہتری آئے گی اسلم نے بھی شادی کے لیے حامی بھر لی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ شادی کے بعد وہ آزاد زندگی گزارے گا اور کوئی اس کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرے گا نکاح کی تاریخ تیہ ہوئی اور شاندار تقریب کا انتظام کیا گیا نکاح کا دن آیا اور اسلم نے بڑے جوش و خروش سے شادی کی تقریب میں حصہ لیا سب نے خوشیوں بھرے لمحات گزارے نکاح کے بعد اسلم اور آئیشہ اپنے کمرے میں چلے گئے تاکہ شادی کی پہلی رات گزار سکیں لیکن جیسے ہی اسلم کمرے میں داخل ہوا تو عجیب و غریب واقعہ رونما ہونے لگا اسلم کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی اس کے جسم میں درد شروع ہو گیا اور وہ زمین پر گر گیا آئیشہ نے گھبرا کر اسے پوچھا کیا ہوا؟ کیا تم ٹھیک ہو؟ لیکن اسلم کی آواز بدلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ اور جسم تبدیل ہونے لگا اسلم کا چہرہ کتے کی شکل اختیار کرنے لگا اس کے ہاتھ اور پیر کتے کے پنجوں میں بدلنے لگے اور پورا جسم بالوں سے بھر گیا وہ چیخنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اب اس کے موہ سے انسانوں کی آواز نہیں بلکہ کتے کے بھونکنے کی آواز نکل رہی تھی آئیشہ یہ منظر دیکھ کر حیران اور خوف زدہ ہو گئی اور وہ کمرے سے باہر بھاگی اور چیخ چیخ کر سب کو بلانے لگی جب اسلم کے والدین اور خاندان والے کمرے میں آئے تو انہوں نے اسلم کو کتے کی شکل میں دیکھا اور سب کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی سزا ہے اسلم کی والدہ نے روتے ہوئے کہا ہم نے اسے بار بار سمجھایا تھا کہ اللہ والدین کی نافرمانی کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا لیکن اس نے ہماری بات نہیں مانی اسلم اب سمجھ چکا تھا کہ اس کو نافرمانی کی سزا ملی ہے اس نے اللہ سے معافی مانگنے کی کوشش کی لیکن اب وہ انسان نہیں رہا تھا اس کے والدین نے اسے دیکھ کر دعائیں کرنا شروع کی لیکن اللہ کی مرضی کے آگے کوئی دعا کام نہیں آتی اسلم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے اس عذاب میں مبتلا ہو چکا تھا یہ واقعہ پورے گاؤں میں پھیل گیا اور سب لوگوں نے اس سے سبق سکھا کہ والدین کی نافرمانی کا انجام کتنا خوف زدہ ہو سکتا ہے اسلم کی زندگی اب ایک کتے کی شکل میں گزری اور اس کی بیوی آئیشہ نے اس عذاب کو دیکھ کر اسے چھوڑ دیا اور یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ والدین کے مقام کو بہت بلند رکھتا ہے اور ان کی نافرمانی کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں سخت سزا مل سکتی ہے ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے اور ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور ہم اس کی ناراضگی سے بچ سکیں اسلم کی حالت ہمیشہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی اور اس کے بعد گاؤں میں کوئی بھی نوجوان والدین کی نافرمانی کرنے سے درنے لگا اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کی حکمت اور انصاف کے مطابق ہوتا ہے اسلم کی زندگی میں یہ تبدیلی گاؤں بھر کے لیے ایک بڑا سبق بن چکی تھی مگر اس کی آزمائش یہاں ختم نہ ہوئی اس کی حالت دن با دن خراب ہوتی گئی اور وہ مکمل طور پر ایک کتے میں تبدیل ہو چکا تھا اسلم اب اپنے والدین کی طرف بے بسی سے دیکھتا مگر اس کے والدین اس کی حالت کو بدلنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے گاؤں والے روزانہ اسے دیکھنے آتے اور اس کی بدقسمتی کا مزاق اڑاتے ایک دن ایک عالم دین گاؤں میں آئے انہوں نے اسلم کی کہانی سنی اور اس کے گھر والوں سے ملاقات کی انہوں نے والدین سے کہا کہ یہ سب اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کی حکمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے لیکن اللہ رحمان ہے اور وہ سچی توبہ کو قبول کرتا ہے اگر اسلم سچی توبہ کرے اور دل سے معافی مانگے تو شاید اللہ پاک اسے معاف کر دے اسلم کے والدین نے یہ بات سنی اور اسلم کے لیے دعائیں اور عبادتوں کا صلح شروع کر دے وہ دن رات اللہ کے حضور روتے اور التجا کر دے کہ ان کے بیٹے کو معاف کر دے لیکن اسلم جو اب مکمل طور پر کتہ بن چکا تھا انسانوں کی زبان میں بات نہیں کر سکتا تھا اس کے دل میں پشتاوا تھا مگر وہ اس کا اظہار کرنے سے بھی کاثر تھا وقت گزرتا گیا اور ایک دن گاؤں میں ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا ایک فقیر گاؤں میں آیا جو بہت بڑا اور حقنا تھا اور یہاں ایک نوجوان پتے کی شکل میں تبدیل ہو چکا تھا لوگوں نے اس کی تصدیق کی اور اسے اسلم کے گھر لے گئی فقیر نے اسلم کو غور سے دیکھا اور کہا یہ اسلم کے عمال کا نتیجہ ہے لیکن اللہ چاہے تو وہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے فقیر نے اسلم کے والدین سے کہا تمہارے بیٹے کی معافی اس وقت ممکن ہے جب وہ دل سے سچی توبہ کرے اور یہ تب ہی ہوگا جب وہ اپنی نافرمانی کے ہر عمل پر مکمل ندامت کا اظہار کرے اس فقیر نے کچھ دن گاؤں میں گزارے اور اسلم کے لیے خاص دعائیں پڑھیں اسلم کے والدین اور گاؤں والے بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور سب نے مل کر اسلم کے لیے مقفرت کی دعائیں مانگی ایک رات جب سب لوگ دعا میں مصروف تھے اچانک ایک روشنی اسلم کے کمرے میں ظاہر ہوئی سب حیران ہو گئے اور جلدی سے کمرے کی طرف دوڑے جیسے ہی دروازہ کھولا شکل میں تھا واپس انسان بن چکا تھا لیکن اس کا چہرہ پشتاوے اور آنکھوں میں آنسوں سے بھرا ہوا تھا اور آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی اسلم نے اپنے والدین کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور کہا اببہ اممہ مجھے معاف کر دو میں نے جو کچھ کیا وہ بہت غلط تھا میں نے آپ دونوں کی نافرمانی کی اور اللہ کی نافرمانی کی اسلم کا دل اب پشتاوے اور ندامت سے بھرا ہوا تھا اور وہ ہر لمحے اللہ سے معافی مانگتا رہا گاؤں والوں نے اس منظر کو دیکھا اور عبرت حاصل کی اسلم کی زندگی اب مکمل طور پر بدل چکی تھی وہ اپنی بیوی آئیشہ سے دوبارہ رشتہ جوڑنے کے لیے معافی مانگنے گیا اور آئیشہ نے اسے معاف کر دیا اسلم نے اپنی باقی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزاری اور ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت کی ناظرین یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ والدین کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے اور ان کی نافرمانی کبھی بھی ہمیں کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتی ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ والدین کی عزت و احترام کرنا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو ناظرین یہ تھی اسلم کی کہانی جس نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے نہ صرف اپنی زندگی برباد کر لی بلکہ والدین کی دعاوں سے بھی محروم ہو گیا یاد رکھیں کہ والدین کی عزت اور ان کی باتوں پر عمل کرنا اللہ کی رضا کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور ہم اپنی زندگی میں ان کا احترام کریں گے تو اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا